آج کا مقابلہ آگ کیونکہ آج سوری کمار یادف کو تو بلے بازی کا اوزار ہی نہیں ملا اور اسکور بورڈ پر رن لگے تھے چار سو دس یہ بتاتا ہے کہ آپ آٹھ کے ایوریج آٹھ سے بھی زیادہ کے ایوریج سے رن بنا رہے ہیں اور سوری کمار یادف جیسے بلے باز جو کی سب سے تاورتول ویسپوٹک بلے باز ہیں ٹی ٹونٹی کے نمبر ون بلے باز ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملا بلے بازی کرنے کا بیٹنگ گارڈ آج کا کیا رہا؟ اس کو ہم پھٹا پھٹ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ شروعات اور ویسپوٹک شروعات آج کی تھی کپتان روہد چرما اور شبمن گل کی جوڑی نے ایک سٹھ فرن بنائے کپتان روہد چرما نے چون گینوں کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ چوکے اور چھے زبردست چھکے لگائے ایک سو بارہ دشملہ دو چھے لگ بگ ایک سو تیرہ کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے کپتان روہد چرما نے یا آتشی پاری کھیلی لیکن دوسری طرف تھے شبمن گل جو ان سے بھی ویسپوٹک نظر آئے کیونکہ صرف واتیس گینوں پر ایک کیاون رن جڑ دیئے شبمن گل نے جس میں چار زبردست چھکے تین چوکے اور ایک سو ساٹھ کے آس پاس ان کا سٹرائک ریٹ اس بلے بازی کے دوران رہا اور دونوں ہی لمبے شوٹ لگانے کے چکر میں ہی آؤٹ ہوئے یعنی کہ اور تیزی کے ساتھ رن گتی بڑھا رہے تھے ذرا یہ نام دیکھ لیجئے شویہ سیر کیونکہ اگر روہت آؤٹ ہو جاتے ہیں تو لمبے چھکے لگانے کی ذمہ داری ان کے اوپر اور ویرات کولی کی اگر بات کریں تو ایک کیاون رن ان کے بلے سے بھی نکلے چھپن گینوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے پانچ چوکے اور ایک چھکا لگایا لگ بگ ایک آنوے کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی ان کے پاس افسر تھا لیکن ہر میچ پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کے بلے سے شرطہ کی نکلے یہ جو خلالی ہے وہ خاص ہے کمال لا جواب راہل کیل راہل 64 گینوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو دورن انہوں نے بنائے جس میں گیارہ چوکے اور چار زبردست چھکے انہوں نے لگائے سٹرائک ریٹ لگ بگ ایک سو ساٹھ کے آس پاس اور اسی طرح کی بلے بازی کی اپیکشہ ان سے ہمیشہ ان کے فینس کرتے رہے ہیں بیٹے کچھ دنوں سے تھوڑا سا شانت انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں 128 رن نکلے شریہ سیئر کے بلے سے 94 گینوں کا سامنا کرتے ہوئے 136 کا سٹرائک ریٹ 10 چوکے اور 5 شکے کپل وششت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے کپل آپ نیٹس کو دیکھ رہے تھے آپ پرکٹس کو دیکھ رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے چائر عویت شرما ہوئے یا دوسرے کھراری کوشش صرف ایک ہے کی گیند ہوا میں رہے اور سیدھا اس ٹینڈس میں ملے وہ جو کوشش ہے بینگلیرو کا میدان تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کا اثر دکھا کہ رنہ 410 بن گئے جی ہاں بلکل اور میں آپ کو بتاؤں شریہ سیئر جب بھی نیٹس پر آتے ہیں وہ خاص طور پر چھکے لگانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور لمبے لمبے چھکے لگاتے بھی ہیں اور یہی وجہ ہے آپ دیکھئے ایٹویل ایسا لگ رہا ہے کہ جب مرضی آئے ایک چھکا لگا دے رہے ہیں تو کمال کی بلے بازی انہوں نے کر کے دکھائی ہے اور یہ جو سازداری ہے یہ ہم کو اس بات کا بھروسہ دیتی ہے کہ بھلے ہی ہمارے پاس ہاردک پانڈیا نہیں ہے بھلے ہی ایک بیٹسمن کم کھیل رہے ہیں ہم لوگ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وہ بلے بازی ہے جو ساڑھے تین سو پلس جو چار سو تک پہنچ سکتی ہے تو شریہ سیار اور کیل رہول کو پورے نمبر ہیں آج اور کیل رہول جس طرح کچھ شوٹ انہوں نے لگایا میں آپ کو بتاؤں کلائیوں کا استعمال وہ آسان نہیں ہوتا ہے وہ شوٹ کھیلنا ایک سو تیس چالیس کی بول پر اور وہ جو فلک کے ساتھ چھکا پہنچایا ہے انہوں نے بار بار وہ کمال کا شوٹ تھا ان کا کچھ اور فین جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کوئی آس پاس دکھائی نہیں دے رہا ہے جب بھی انڈیا کھیلتی ہے میں جلدی ختم ہو جاتا ہے یار اب دیکھو انڈیا کی بولنگ اٹیک اتتی سٹرونگ ہے اور بیٹسمن تو بولنے کی زرورت ہی نہیں ہے ہم تو ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں آٹ بجے تک میچ ختم ہو جائے گا بٹ اب ہو گیا تو نیذر لیڈز بھی Actually batting ریلی ویل سو اید اس گوئنگ آن ریلی رونگ ٹائم دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا سیمیس میں اور ہمارا جو پریشانیتہ میڈل آرڈر کا جو پریشانیتہ شریہ سہر کئیل راول نے وہ صحیح کر لیا ابھی وہ میڈل آرڈر کا ٹینشن کچھ نہیں ہے جیسے روید شرما کھیل رہے ہیں اوپننگ میں سٹرائک ریٹ کا نیٹ رن ریٹ کا جیسے برابر کر رہے ہیں تو میڈل آرڈر کا پریشر کم رہتا ہے جس طرح سے ان کو کیا گین باز دیکھ کے بلے بازی کرنا ہے تو کپ ہمارے ہوگا بھائی ہمیشہ ویرات کوہلی تو کسی اور کا وکیٹ میں سلبریٹ کرتا تھا لیکن اس بار بھائی ویرات کوہلی نے بھائی ماں کسم کمال کی جیت مطلب جو بھی وکیٹ نکالا بھائی ماں کسم پہلے بہت اچھا لگا ویرات کوہلی کو دیکھنے کے بعد ایسے انوشکا شرما کو بھی ایسے دیا بھائی جو دیا تھا وہ مزہ آگیا بڑے میچ تھا لیکن ایک دو فائنل ہے سمی فائنل بھی ادھر ہونا چاہیے تھا بھائی جو بھی ہے انڈیا جیت آگے ہے تو اس کے ہم سپورٹ کریں گے جو ہمارا کمپنی کا ایسٹک پولی کے بھی سپورٹ کر رہا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہو گیا اس مقابلے میں سب کو وکیٹ مل گئے سب کے رن بن گئے جو کریس پر آیا تو نکال مقابلے سے پہلے آپ کے بلے بازوں کو اسی طرح کی بیٹنگ چاہیے ہوتی ہے کہ بال کی جو آواز ہے نا بلے سے لگنے کی وہ دور تک جائے اور وہ جو کانفیڈنس ملتا ہے کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو رن بنانے کا سنچوری بنانے کا وہ بہت ضروری تھا اس نوکارڈ مقابلے سے پہلے بلکل بہت ضروری تھا سینئرز